بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مناظرین آپ کا میز بان علیہ وسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے آدم پڑی اہم ترین چیزیں پاکستان میں اور پاکستان کی سیاست میں اور یہ میچ جو ہے جو سیاسی میچ ہے وہ کون جیت رہا ہے کون اس ٹیم اپنی بازی بنایا جا رہا ہے اور کون میچ ہار رہا ہے جو ویسے لگ رہا ہے بظائر وہ تو یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ٹف ٹیم دینے کے لیے عمران خان کے رستے رو کریئے جیسے مطلب کہہ کہتے ہیں اسمبلی سے اسطیفے مندور کروانا جیسے وہ عمران خان صاحب واپس اسمبلیوں میں آنے کی بات کرتے ہیں یا پھر وزیر اعلیٰ کا ایک نام جو ہے وہ سجیس کرنا حکومت کی جانب سے اور الیکشن کمیشن کا اس کی اوپر کیا کہتے ہیں منوان عمل کرنا یا پھر جو معاملات اسٹیم پنجاب کی سیاست میں کے پی کے کی سیاست میں یا اوورال پاکستان کی جو سب سے بڑی نیشنل اسمبلی ہے اس میں جو ہو رہے ہیں بظایر یہ لگ رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے پتے جو ہیں پی ڈی ایم جیتتی ہوئی نظر آ رہی ہے لیکن نہیں عمران خان صاحب گیم جیت رہے ہیں اور گیم جیت چکے ہیں تقریبا بس آخری راؤنڈ چل رہا ہے آخری آخری مرلا ہے آخری آخری گیم کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ آخری لیول چل رہا ہے اور وہ لیول چند ہی دنوں میں کمپلیٹ ہونے والا ہے لیکن یہ انر سیاست ہے اور آوٹر جو نظر آ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب کے رستے میں کانٹا بنی ہوئی ہے اور عمران خان صاحب کی پلاننگ کو دیس نیس کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے ایسا نہیں ہے عمران خان صاحب ہم پہلے ہی چاہتے تھے انہوں نے اپریل میں ہی پچھلے سال جو کیا کہتے ہیں اپریل میں ہی انہوں نے استیفہ بھی دیئے کیا کہتے ہیں نیشنل اسمبلی کے اور نیشنل اسمبلی کا بائیکارٹ کیا تھا پورے جتنے ان کے ایم ایم نیس تھے اور وہ چھوڑ کر چلے گئے تھے اور ابھی تک وہ اسمبلی میں نہیں گئے اب جب آپ نے دیکھا کہ جب عمران خان صاحب نے پنڈی کے جلسے میں عمران خان صاحب نے بڑا کیٹیگوریکلی کہا کہ ہم کے پی کے اور پنجاب کی اسمبلی کو ڈیزولف کر دیں گے تو کے پی کے میں تو ان کا ہاتھ نہیں پڑ رہا تھا لیکن پی ڈی ایم نے پنجاب میں رستہ روکنے کی کوشش کی بروقت اس وقت جب وہ یوں خود چاہتے تھے کہ کئی دفعہ ان کی سٹیٹمنٹ بھی آ چکی تھی جو ان کے وزراؤ تھے وفا کی وزراؤ کہ آپ اگر الیکشن الیکشن کی بین بجاتے جا رہے ہیں تو آپ اسمبلی جو آپ کے پاس پی ٹی آئی کے پاس وہ ڈیزولف کریں ہم الیکشن کرا رہتے ہیں لیکن جب سے ہی عمران خان صاحب نے یہ اناؤنسمنٹ کی تو پنجاب میں ایک نیا کہہ کرتے ہیں دنگل شروع ہو گیا رکافتیں ہی ڈالنے شروع دی گئی یعنی کہہ کرتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کی پیلٹ کہہ کرتے ہیں پیٹیشن دائر کی گئی پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی ساتھ ہی کی گئی پھر سپیکر کی کی گئی ڈیپٹی سپیکر کے لیے کی گئی اور جیسے ہی مطلب کیا کہتے ہیں عمران خان صاحب نے وزیر اللہ کو کہا کہ آپ اسمبلی ڈیزولف کریں تو انہوں نے یہ کاروائی ڈال دی یعنی کہ رکاوٹ ڈالی پہلے کہتے تھے کہ آپ اسمبلی ڈیزولف کریں ہم الیکشن کرا دیتے ہیں جیسے ہی انہوں کو یہ کلیر پتہ تھا کہ یہ کام کریں گے یہ رستے میں رکاوٹ بنیں گے اور پھر گورنر نے کیا کہتے ہیں ووٹ آف کانفیڈنس کا کہا دیا اور یہ آپ کے سامنے جو بھی ہوا آپ کے سامنے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانتا تھا لیکن ایک چیز آپ کو نظر آئی کہ یہ بھگوڑے ہیں یہ الیکشن سے برہا باغ رہے ہیں یہ الیکشن میں گسیٹ گسیٹ کر عمران خان صاحب کو لے کے آ رہے ہیں لیکن پھر بھی یہ باتتے ہوئے نظر آتے ہیں ان کے اپنے عمران خان صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ ڈیو ٹن لیتا ہے لیکن خود انہوں نے اتنے ڈیو ٹن لیے ان آٹھ مینوں میں کہ انتہا ہو گئی مطلب کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ کس طرح یہ ہر بات سے ڈیو ٹن لیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اب یہ یہی راجہ پرویز اشرف جو سپیکر نیشنل اسمبلی یا یہی کہتا رہا کہ میں نے ان کے جو اسطیفے ہیں وہ قبول نہیں کرنے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ ون بائی ون ان سے میٹنگ کروں اور ان سے پوچھوں کہ آپ کے اوپر کوئی پریشر تو نہیں ہے لیکن جیسے ہی عمران خان صاحب نے اپنا بہترین کارڈ کھیلا اور عمران خان صاحب نے ایک کٹیگوریکل الان کیا کہ میں اپنے ایم این ایس کو کہہ رہا ہوں کہ وہ الیکشن کے لیے جو انہوں نے ریزگنیشن دی ہیں سوری اسمبلی سے آپ واپس جائیں اسمبلی میں اور وہاں پر جا کے اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اپنا بنائے اور الیکشن کیونکہ بلکل قریب ہیں تو ہم اپنا اپوزیشن لیڈر ایک پتہ کھیلا عمران خان صاحب نے جس سے پی ڈی ایم وہ کھلا آگئی جو کام وہ آٹھ مینوں سے نہیں کر رہے تھے عمران خان صاحب کے کہنے کی اوپر عمران خان صاحب نے سیاست کھیلی اپنی کمال کا کارڈ کھیلا اور دیکھیں آپ نے دیکھا دیا کہ سپیکر اسمبلی نے بغیر کسی کو ون بائے ون بلائے بغیر کسی کو اکٹھا بلائے کہ میں آپ سے مشورہ کرتا ہوں تو عمران خان صاحب کے ایک کارڈ کی اوپر پہلے اس نے 35 اسطیفے قبول کیے پھر شاہ معمول قریشی صاحب اور ان کی جو سینئر لیڈر شیپ اولا نے دوبارہ پریشرائز کیا کہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں الیکشن میں جانا ہے لیکن اسمبلی میں جا کے ہم اپنا اپوزیشن لیڈر لائیں گے تو تب ہم الیکشن میں جائیں گے پھر جو پرویز اشرف صاحب ہیں اور پی ڈی ایم بکھلائی کیا ان کی اکثریت بہت زیادہ ابھی لی پھر 35 انہوں نے قبول کیے پھر انہوں نے کہا کہتا ہے کہا کہتا ہے جو اعلیٰ قیادت تھی پی ٹی آئی کی جس میں شاہ معمول قریشی اصل صاحب اور باقی ایم این اے جو باقی پنتالیس پچاس رہ گئے تھے دوبارہ سپیکر کے چیمبر میں کے لیکن انہوں نے وہ پاندے کار دیا تھا سپیکر صاحب بھگوڑے ہوئے تھے اور انہوں نے کہا ہمارے اکٹھے اسطیفے ملد کر لیکن نہیں کیے آج پھر انہوں نے وہی کام کیا کہ جو بریسے اسطیفے تھے وہ قبول کروا لیے آپ کو میں بتا دوں کہ یہ حدف تھا عمران خان صاحب کا کہ ہم ہم کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان کی سکسٹی پرسنٹ جو سیٹ ہیں ان کو خالی کریں اور سکسٹی پرسنٹ سیٹ جب خالی ہو جاتی ہیں تو چالیس پرسنٹ میں تو الیکشن رہا ہی کچھ نہیں جاتا آٹومیٹیکلی الیکشن میں جانا پڑ جاتا اور وہی ہوا عمران خان صاحب نے جو نیشنل اسمبلی کا حدف تھا یہ جو خود کر رہے تھے کہ اسطیفے قبول نہیں کر رہے تھے وہ انہوں نے کمپلیٹلی کر لیے ہیں اسطیفے قبول اور عمران خان صاحب کی یہ جیت ہے منان خان صاحب تو خود ہی چاہتے تھے کہ ہمارے اسطیفے قبول کیے جائیں لیکن یہ رکاپٹیں ڈال رہے تھے منان خان صاحب نے الٹی گیم چلا کے ان سے اسطیفے قبول کیے اور کروائے ایک چیز دوسری میں آپ کو ذرا کٹیگوری کری ایک اور چیز بتا دوں کہ اب ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف کیسے جائے گا پنجاب اسمبلی فارغ کے پی کے اسمبلی کمپلیٹلی فارغ سندھ اسمبلی میں جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں وہ بھی ریزائن کر جائیں گے ادھر سے نیشنل اسمبلی جو ہے اس نے تو کمال ہی کر دیا راجہ صاحب نے تو اسطیفے قبول کر دی ہے سارے اب ہوگا کیا کہ سکسٹی پرسنٹ سے سکسٹی فائی پرسنٹ سارے جو ہے وہ سیٹیں خالی ہو چکی ہیں تو آٹومیٹیکلی الیکشن میں جانا پڑے گا ان کی مجبوری ہے ایک اور ڈر تھا پی ٹی ایم کو کہ کہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ووٹ آف کانفیڈنس جو صدر مملکت ہیں وہ کہہ دیں وزیراعظم صاحب کو یہ کارڈ ابھی تک جو امران خان صاحب نے سنبھال کر رکھا ہوئے اور ان قریب جب یہ کارڈ پلے کرنا ہے امران خان صاحب نے تو آٹومیٹیکلی تمام کا تمام جو مطلب کے لوگ ہیں جو ان کے اندر کہہ کرتے ہیں بلیک شیپس بھی موجود ہیں پی ڈی ایم کے اندر جو الگ ہونا چاہتی ہیں جن کے اوپر پریشر تھا کسی ایک شخص کا جو طاقتور شخص تھا جس نے ان کو ایلزی لگائی ہو تھی وہ آٹومیٹیکلی سائٹ پہ ہو جائیں گے سارے تو پھر وزیراعظم صاحب وارڈ آف کار فی ٹائنس میں ناکام ہو جائیں گے اور آٹومیٹیکلی یہ ایلیکشن میں جائیں گے سندھ اسمبلی میں سے یہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے استیفے دے گی ادھر سے بھی وہ سیٹیں خالی کرے گی تاکہ کمپلیٹلی ان تمام چیزوں کی اوپر ایلیکشن ہو ایلیکشن کمیشن کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ پہلے سے آٹھ نو مینے سے پتہ چل ر ہے کہ وہ جانتدار ہے پی ڈی ایم کا ایلیکشن کمیشن ہے زنداری صاحب کے ایلیکشن کمیشن ہے شریف فاندان کا ایلیکشن کمیشن آپ نے فیصلے کروا جا ایک فیصلہ اس میں جو آخری امید تھی پاکستان قوم کے پاس اور پاکستانی قوم نے آخری موقع جو دیا ایلیکشن کمیشن میں جو راجہ سلطان سکندر ہے جو بھی ہیں کہ وہ پنجاب کا وزیرہالہ جو ہے جو نگران وزیرہالہ اس کی تقرری میرٹ پہ کریں گے تاکہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ واقعی ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ ابھی تک مطلب کیا کہتے ہیں اپنی جو اوپر سے آقاؤں کے آگر آ رہے ہیں ان پر نہیں چل رہا لیکن اس نے وہ بھی مطلبوں کا اپنے ہاتھ سے ایک دنباہ دیا اور ایک ایسے متنازع شخص کو جو تمام لوگ کہہ رہے ہیں پاکستان داری کے انصاف کہہ رہی ہے وہ اس کی اوپر میں بات کرتا ہوں اس کو وزیرہالہ جو پنجاب ہے نگران وزیرہالہ لگا دیا ہے یعنی کہ موسم نکوی صاحب جو ہیں موسم نکوی ان کو لگا دیا ہے تو آپ اندازہ لگا لیں حالانکہ ایلیکشن کمیشن جو ہے وہ ایلیکشن کے لیے تیار ہے اس کی ریزن ہے کہ اب وہ ان کے پاس کوئی جواز نہیں ہے جیسے انہوں نے اپریل میں سپریم کورٹ نے جب ان کو بلایا تھا اب جس میں بلاول گوٹو بھی تھے روز ٹرونگ پر گئے شباہ شریف صاحب بھی کہت انہوں نے کہا تھا کہ بھی ہم تیار نہیں ہیں ایلیکشن کمیشن کو ساتھ ملا کے تو اس لیے ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب ہونے دے تو اب یہ نہیں ایلیکشن کمیشن کہہ سکتا کہ میں تیار نہیں ہوں یا سپریم کورٹ میں اگر یہ چیز چلی جاتی ہے تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم تیار نہیں ہیں کیونکہ آٹھ نو مینے گزر چکے ہیں اب اس کو ایلیکشن کروانا ہی پڑے گا اور ہر حلط میں کروانا پڑے گا لیکن جو ہرڈلز ہیں وہ ابھی بھی کریئیٹ ہو رہی ہیں ایلیکشن کمیشن تیاری کری بیٹھا ہے زد بزد جو ہے وہ نواز شریف اور پی ڈی ایم اور زرداری صاحب جو ہے وہ ہیں صرف اور صرف نون لیگ کا انہا لیلہ و انہا لیلہ راجعون کرنے کے لیے زرداری صاحب نے ان کو ایسا لطار دیا ہے کہ ان کو پتہ اب لگے گا جب عوان سے ان کو رسپونڈ ملے گا ایلیکشن میں تو یہ تو رن چکے ہیں ایک چیز اب بات کرتے ہیں ذرا کیونکہ معاملہ تو جانا ہے سپریم کورٹ میں یہ جو موسم نکوی والا معاملہ یہ بھی سپریم کورٹ میں جانا ہے اس کے علاوہ الیکشن والا بھی سپریم کورٹ میں جائے گا معاملہ کہ اگر یہ ڈیلے کرتے ہیں دوبارہ کسی کوئی ہرڈل ڈالتے ہیں اور اس کے علاوہ پہلے بھی آپ کو پتہ جتنے معاملات ہیں اس سپریم کورٹ میں یہ ہیں موسم نکوی صاحب کے بارے میں بڑا کیٹیگوریگلی عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ وہ شخص ہے جو ریجین چینج جب ہو رہا تھا تو یہ فرد واحد تھا موسم نکوی جو کیا کہتے ہیں زرداری صاحب کے میسیجز جو کیا کہتے ہیں مولانا صاحب کے میسیجز جو حواش شریف صاحب کے میسیجز ہیں اسٹیبلشمنٹ تک پہنچانا اور اسٹیبلشمنٹ کے ادھر پہنچانا اور پھر یہ لندن جانا اور یہ سارا اس کا ایک واحد شخص تھا دوسرا عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ ریجین چینج آپریشن حصے میں موجود تھا یہ ساری چیزیں جانتا تھا آپ یہ کہہ لیں کہ پلر آف ریجین چینج آپریشن ایک مطلب تھا ہونے سے تو اس کے علاوہ زرداری صاحب اس کو اپنا بیٹا مانتے ہیں اب بیٹے کونوں میں وزیر اعلیٰ پنجاب جو نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہے اس کی اوپر تائینات کر دیا ہے تو کہاں کی شفافیت رہے گی الیکشن میں آپ اندازہ لگا لیں نگران وزیر اعلیٰ جو ہوتا ہے وہ ایک جانت دار ہوتا ہے اور اس کا کچھ سیاست سے تلق نہیں ہوتا ہے تو یہ پہلوی متنازہ شخصت ہے تو اس کے اوپر پیٹیشن تیار کر لی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اور وہ دائے ہونی جا رہی ہے لاہور سپریم کورٹ ریجسٹری میں جلدی اس کے اوپر کہہ کرتے ہیں ایک ایکشن لیا جائے گا اور سپریم کورٹ آگے کیا فیصلہ کرتی ہے یہ بھی آپ کے سامنے آیا جائے کیونکہ معاملات آپ سیاسی پلیئرز کے ہاتھ میں نہیں رہے سیاسی پلیئرز بیٹھیں اور ان کو ریزولز کریں ایسا کچھ نہیں ہے تمام کے تمام معاملات جو ہیں وہ جوڈیشری میں جا رہے ہیں پچھلے آٹھ خواہوں میں سے اور یہ آپ کو پتہ ہے وہ محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ متنازہ شخصیت ہیں جو تائینات کیے گئے ہیں کیا کہتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے حالانکہ الیکشن کمیشن ان چار ناموں میں سے ان کو ریجیکٹ کر کے نیٹ بھی چار نام نگوا سکتا تھا ایسی کچھ بات نہیں تھی لیکن جو آقاؤں نے حکم دینا ہے الیکشن کمیشن صاحب کو انہوں نے تو وہی کرنا ہے جو آٹھ مینے سے ایک شخص پی ٹی آئی کو سیڈ پہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے اس کے تمام معاملات حالانکہ کئی ایسے کیسز ہیں جو پی ٹی آئی کے سپریم کورٹ میں الیکشن کمیشن کے خلاف گئے ہیں اور وہ ادھر سے ریورس ہوئے ہیں یہ بھی ایک معاملہ ہے جو دوبارہ سپریم کورٹ میں جا رہا ہے اور یہ ریپریشن ہے کیا کہتے ہیں ریورس ہو گا اس میں کوئی شک نہیں ہے یا اس کی اوپر سپریم کورٹ کی جانب سے ایک فیصلہ آئے گا اور کوئی نیا نام جو ہے وہ کہتے ہیں سجس کیا جائے گا یا تائینات کیا جائے گا اس میں بلکل لچک نہیں ہوگی اعتجاج کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کی جانب سے اس نام کی اوپر اور ملک کی اعتجاج ہے اور عمران خان صاحب کسی صورت میں بھی اس گران سیٹ اپ کے ہوتے ہوگئے یا اس الیکشن کمیشن کی موجودگی میں الیکشن میں جائے یہ بہت ایک اہم چیز ہے کیونکہ یہاں پہ یہ اپنے پلئیرز فٹ کر رہے ہیں وہ جیسے جیسے یہ پلئیر فٹ کرتے جا رہے ہیں تو ان کو لگتا ہے کہ عوام جو ہے وہ بیرکوف ہے ہم عوام کو لتار کے جھلو پھیر کے الیکشن جیت جائیں گے ایسا نہیں ہوگا عوام شعور رکھتی ہے اور جس طریقے سے موسم نکوی کے نام کی اوپر عوام نکلی ہے اس کے اگینسٹ یہ متناسہ شخص ہے اس کو انٹرم سی ایم نہیں ہونا چاہیے تو یہ بہت بڑی مطلب کیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک شعور ہے عوام میں جو انہوں نے پریزنٹ کیا ہے سڑکوں پر نکلیں اور ایک چیز میں کافی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ ملک جو ہے وہ انتشار کی طرف جا رہا ہے اس ٹائم ملک ایک ایسی سیچویشن میں کھڑا ہے کہ کسی ٹائم بھی انتشار ہو سکتا ہے اور اسلام آباد کو عوام میں گھیر لینا ہے ابھی تک اور یہ جو کراؤڈ ہوگا یہ وہ کراؤڈ نہیں ہوگا کہ کوئی جو کسی لیڈرشپ کی انڈر ہوگا یہ لیڈرشپ لس ہوگا اور لیڈرشپ لس جو ہوگا وہ ایسے ہوگا کہ کوئی اس کو کنٹرول نہیں کر پائے گا کیونکہ معیشت میں گئی اس کے بعد ٹریڈ یونین کے لوگ اس کے بعد بینکوں میں اب جو نیا ایک مطلب ہونے جا رہا ہے کہ جو مینی بجٹ آنے جا رہا ہے اس میں بینک میں جو جن کے جو فائلر ہیں اور نان فائلر فائلر کو چھوڑ دی جاری ہے اور نان فائلر وہ کیا کہتے ہیں اگر وہ پیسے پچاس ہزار سے زیادہ نکلواتا ہے تو اس کو ویڈھورڈنز ٹکس دینا پڑے گا دو تین پرسٹ تو یہ دیریکٹلی جو انویسٹر لوگ ہیں یا مطلب کہ ٹریڈ یونین سے دلک رکھنے والے ہیں ان کی اوپر بہت بہت جائے گا تو یہ ساری لوگ ہیں یہ یونین جتنی ہیں یہ ساری کی ساری کیا کہتے ہیں گھیریں گی اسلام آباد کو جیسے لگ رہے انتشار پیدا ہوگا اور خدا میں خاصتہ سری لنکا والی صورتحال پیدا ہو جائے میں دعا کرتا ہوں کہ پاکستانی ایسا نہ ہو اور حالات سنبھل جائیں مگر لگتا نہیں ہے کیونکہ ادارے جو ہیں اور طاقتور لوگ جو ہیں وہ خاموری پیٹھے ہیں تماشائی کرتے ہیں دیکھ رہے ہیں اور سپریم کورٹ جو ہے وہ کچھ سو موٹو ایکشن نہیں لے رہی یہ کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا کرتے ہیں ڈاک پوڑ لٹیرے چور اپنی منمانیاں کر رہے ہیں تو کامون نہیں ہے کوئی آئین کا کہہ کرتے ہیں تقدس نہیں ہے اپنی مرضی سے کروائینیں ڈال رہے ہیں زندہ بار